جی اسلام علیکم تو آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ٹینتھ کلاس کی فیزکس ٹھیک ہے جو کہ ایس ایلو بیس ہے لیول ٹو ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی فور تو بچوں پنجاب کے تمام بورڈز چاہے وہ لاہور ہو راولپنڈی ہو گجرنوالہ ہو سہیوال ہو ملتان ہو فیصلہ باد ہو سرگودہ بہاولپور یا ڈیرہ خازی خان تو یہ جو سکیم ہے یہ آپ سب کے لئے ہے تو سکیم بہت زیادہ ایمپورٹن رول ادا کرتی ہے آپ کے اگزیم میں تو آپ نے یہ لازمی سکیم کو فالو کرنا ٹھیک ہے تو فرسٹ آفال ہمارے سامنے پہلے اس کے ایم سی کیوز ہیں ٹھیک ہے تینھ کلاس کے اور ساتھ میں اس کے شارٹ کوایشنز ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ آفال ہمارے پاس چپٹرز ہیں چپٹر نمبر ہمارے پاس ٹین ہے ٹھیک ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس چپٹر نمبر 11 ہے اس میں سے بھی ایک ایم سی کیوز آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس چپٹر نمبر 12 ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے اس کے بعد ہمارے پاس چپٹر نمبر 13 ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آئے گا چپٹر نمبر 14 ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے اور چپٹر نمبر جو 15 ہے اس میں سے بھی آپ کا ایک ایم سی کیوز آئے گا اس کے بعد چپٹر نمبر ہمارے پاس 16, 17 اور 18 ہے تو ہمارے پاس جو 16 ہے اس میں سے 2 MCQs آئیں گے اور جو ہمارے پاس chapter number 17 ہے اس میں سے 1 MCQs آئے گا اور chapter number 18 ہے اس میں سے بھی 1 MCQs آئے گا تو یہ basically آپ کے پاس chapters ہیں اور یہ سارے اس کے MCQs ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس chapter number 12 ہے اس میں سے بھی 2 MCQs ہیں اس کے بعد chapter number 14 میں سے بھی 2 ہیں اور پھر 16 میں سے بھی 2 ہیں باقی سب میں سے ایک ایک MCQs ہے تو بچوں جو سب سے best way ہوتا ہے آپ نے جو exercise ہے اس کو آپ نے لازمی prepare کرنا ہے زیادہ تر MCQs وہاں سے آتے ہیں باقی چونکہ 25% آپ کا conceptual ہے تو وہ آپ کو پورے پورے topics بھی پڑھنے ہوں گے تب جا کے آپ کے MCQs clear ہوں گے otherwise آپ کے لئے کافی difficulty ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس MCQs کا format تھا ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں جی question short questions جتنے بھی ہمارے پاس تو first of all اس میں ہمارے 3 parts ہوتے ہیں question number 2 question number 3 اور question number 4 تو یہ بھی بہت ہی important ہے آپ نے اسے توجہ سے دیکھنا ہے تو ہمارے پاس یہ short questions ہے chapter number 10 ہے اس کے آپ کے 3 short ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا chapter number 13 ہے اس میں بھی 3 short ہوں گے ٹھیک ہے اور جو آپ کا chapter number 14 ہے اس میں 2 short questions ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ total جو آپ کے 8 short questions بن رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا question number 2 ہوگا وہ 8 short پہ مشتمل ہوگا لیکن آپ نے کتنے کرنے ہے 5 ٹھیک ہے تو اب اگر آپ chapter number 10 اور 13 کر لیتے ہیں بہت اچھے وے سے تو آپ یہ ہے کہ آپ کے 5 short complete ہو جائیں گے اور ایک short آپ کا extra ہو جائے گا تو وہ آپ کو بہت زیادہ benefit ہوگا تو آپ یہ ہے کہ chapter number 14 کو short wise نہ بھی کریں تو آپ کا گزارہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک short way ہے تو scheme کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے جی یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں chapter 10 اور chapter 14 ٹھیک ہے اس میں 5 آپ کے short complete ہو جائیں گے لیکن یہ ہے چونکہ conceptual based ہے تو اس لئے آپ نے اس کے concept لازمی دیکھنے ہیں اور complete تیاری کر جائیں وہ زیادہ better ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 3 ہے اس میں بھی 8 short آئیں گے ٹھیک ہے تو chapter number جو ہمارا ہے 11 ٹھیک ہے اس میں 3 short آئیں گے اس کے بعد chapter number 17 ہے اس میں بھی 3 short آئیں گے اس کے بعد chapter number جو 18 ہے اس میں 2 آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کا format اور اس کا same ہے ٹھیک ہے chapter number 11 17 اور 18 ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے total 8 ہیں 8 میں سے آپ کو 5 کرنے ہوگی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ chapter number 11 اور 17 کو بہت ہی اچھے ویسے تیار کریں تو آپ کے جو short questions ہیں وہ complete ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے اب question number جو آپ کا 4 ہے تو اس میں کیا ہے جی آپ کا chapter number جو 12 ہے اس میں 3 short آئیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہ لازمی طور پر بڑے اچھے ویسے تیار کر لینا ہے اس کے بعد جو chapter number 15 ہے اس میں سے 2 short آئیں گے ٹھیک ہے اور جو آپ کا chapter number 16 ہے اس میں سے 3 آئیں گے تو اس کا format بھی بالکل same ہے آپ نے 8 میں سے 5 questions کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ ہے کہ chapter 12 اور 16 کو بہت ہی اچھے ویسے تیار کر لیں تو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ آپ ہم نے آپ کے ساتھ format share کیا ہے یہ ایک تو mcqs کا ہے اور یہ short questions کا ہے اب scheme جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے تو اب آپ نے بہت ہی اچھے ویسے آپ کے جو chapters ہیں ان کو اچھے سے دیکھنا ہے آپ دیکھ لیں کہ ان میں آپ خود دیکھیں کہ اس میں 10 میں 3 ہے 13 میں 3 ہے اور 14 میں 2 ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر ان میں 3 3 آ رہے ہیں تو آپ 10 اور جو 13 ہے اس کو بہت ہی اچھے ویسے prepare کر لیں اگر 14 نہ بھی ہو تو گزارہ ہو جائے گا چونکہ وہ آپ نے اب 8 ہیں اب 8 کے 8 تو آپ نے نہیں لکھنے آپ نے تو 5 ہی کرنے ہیں تو basically آپ اگر chapter number 10 اور 13 لکھنے اچھے سے یاد کر لیں اس کے lectures note کریں اس کے concept base دیکھیں تو آپ کا یہ easily cover ہو جائے گا اس کے بعد question number 3 ہے تو اس کی ترتیب دیکھ لیں 11 17 اور 18 ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر 11 اور 17 آپ نے بہت اچھے سے تیار کر لیا ہے اس کے 3 short آئیں گے اس کے بھی 3 تو آپ کرنے تو آپ نے 5 ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ یہ chapter number 18 آپ کا week ہے آپ نے اچھے سے تیار نہیں کیا تو آپ کے لیے اگر یہ 2 اچھے سے prepare ہے تو ایک آپ کو extra short بھی ہو جائے گا اگر کوئی بھول جاتا ہے تو آپ وہ add کر سکتے ہیں تو basically اس میں سے 10 اور 13 اس کو اچھے سے کر لیں اور اس میں سے 11 اور 17 کو بہت ہی اچھے ویسے تیار کر لیں اب question number 4 اب اس میں دیکھیں اس میں جو آپ کا head 12 اس میں 3 آ رہے ہیں اور اس میں 16 ہے اس میں سے بھی 3 آ رہے ہیں اب آپ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ اگر آپ کا chapter number 15 اچھی ویسے تیار نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ chapter number 12 کر لیں اور 7 میں 16 کر لیں تو اس کے 6 ہو جائیں گے 6 میں سے آپ نے 5 کرنے ہے تو ایک extra ہو جائے گا تو basically جو بچے complete تیاری کر رہے ہیں ان کا تو فائدہ ہی ہے لیکن جو short way ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے پہلے تیاری نہیں کی تو یہ سارا format ان بچوں کے لئے جی تو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ mcqs اور short questions شیئر کیے تھے تو اب ہم اس کے long questions کو شیئر کریں گے اور ساتھ میں اس کے جو chapters ہیں اس میں waitage کے آئے گا کتنے کتنے marks آئیں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارے پاس یہ question number 5 ہے ٹھیک ہے اس کے دو parts ہوں گے a اور b ٹھیک ہے تو یہ ہوگا chapter number 10 ٹھیک ہے chapter number 13 plus chapter number 16 تو آپ کا جو یہ question number 5 ہے اس کے دو parts ہوں گے a اور b اس کا 10 13 اور 16 اچھا اب اس میں ایک numerical بھی آ سکتا ہے ایک theory بھی آ سکتی ہے یا دونوں numerical آ سکتے ہیں یا دونوں theory آ سکتے ہیں تو یہ basically کوئی انہوں نے آپ پہ bound نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے نہ آپ نے انہیں کیا ہے تو ان کی مرضی ہے یہاں پہ numerical دے دیں یہاں پہ numerical دے دیں یہاں پہ theory دے دیں یہاں پہ theory دے دیں ٹھیک ہے تو یہ question number 5 ہے اس کے بعد آپ کا جو question number 6 ہوگا یہ بھی long پہ مشتمل ہوگا اس میں کیا ہوگا ایک chapter number 11 ہوگا chapter number 17 ہوگا اور chapter number 18 ہوگا ٹھیک ہے تو ان تین chapters میں سے آپ کے یہ دو parts بنیں گے long کے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ ہی ہے کہ یہ theory ہو سکتی ہے یہ بھی theory ہو سکتی ہے یہ numerical ہو سکتا ہے یہ بھی numerical ہو سکتا ہے تو آپ نے basically ان تینوں chapters کو اچھے سے prepare کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے numerical بھی اچھے سے تیار کرنے ہیں اور اس کی theory بھی بہت اچھے وے سے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد question number 7 ہے یہ ایک تو تو 12 15 اور 7 میں 16 ٹھیک ہے تو یہ تین chapters پر مشتمل ہوگا اس کے دونوں parts 12 15 اور 16 A اور B part تو اس میں بھی وہی format ہے کہ آپ numerical بھی آ سکتے ہیں theory بھی آ سکتی ہے تو آپ نے اس کو بہت اچھے وے سے تیار کر جاننا ہے کہ ساتھ میں آپ کے numerical بھی ہوں اور ساتھ میں آپ کی theory بھی ہو تو اب ہم chapters اور ان کی weightage پہ جاتے ہیں کہ کتنے کتنے marks آ سکتے ہیں تو chapter number جو 10 ہے اس میں آپ کے ساتھ سے بارہ marks آ سکتے ہیں اگر آپ نے chapter number 10 کر لیا ہے تو ساتھ سے بارہ marks آپ easily gain کر سکتے ہیں اس کے بعد chapter number 11 ہے تو اس میں بھی آپ ساتھ سے بارہ marks تک آپ easily gain کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی chapter number 12 اس میں آپ 8 سے 13 marks حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو اچھے سے prepare کیا ہے اس کے بعد ہے آپ کا chapter number 13 اس کا بھی یہی format ہے 7-12 marks ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی chapter number 14 تو اس کے آپ 6 سے 11 marks اس کے بعد ہے جی آپ کا chapter number 15 تو اس میں آپ 5 سے 10 marks gain کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی آپ کا chapter number 16 تو اس میں 8 سے 13 marks اس کے بعد ہے جی آپ کا chapter number 17 تو اس کا یہی اوپر والا format ہے 7 سے 12 marks اور last میں اب آپ کا ہے جی chapter number 18 تو اس میں آپ 5 سے 10 marks gain کر سکتے ہیں جی تو اب ہم نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا long questions اور 7 میں اس کا waitage تو long questions آپ کے سامنے ہیں a اور b part chapter number 10 13 اور 16 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ question number 6 ہے اس کے دو parts ہیں 12 15 اور 16 ٹھیک ہے اب یہ waitage پہ تھا waitage پہ یہ یہ ہے کہ question number آپ کا ہوگا chapter number 12 ٹھیک ہے اس میں 8 سے 13 ہیں اس کے بعد 16 ہیں اس میں بھی 8 سے 13 ہیں تو 12 اور 16 وہ بہت زیادہ important ہے آپ نے اس کو بہت زیادہ اچھی way سے تیار کر لینا ہے باقی یہ آپ کے سابنے sequence ہے یہاں سے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو chapters week ہیں آپ ان کو اچھے سے prepare کریں اور ان کے concept لیں تو basically 25% آپ کا conceptual base ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو lecture سننا بہت زیادہ ضروری ہے اور ساتھ میں book کے concept لینا بہت زیادہ ضروری ہے تو description میں ہم لنک بھی ڈال دیں گے ہمارے سارے lectures uploaded ہیں آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے اور باقی یہ format آپ کے سامنے ہے اس کو mind میں رکھیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں اب exam آپ کے بہت زیادہ نزدیک ہیں تو اب time waste مت کریں اور جہاں سے بھی آپ کو کچھ trouble آ رہی ہے تو آپ ہمیں comment box میں message کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو جلد reply کر دیں گے باقی آپ میں یہاں سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی trouble ہے آپ message ہمیں کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی